موسیقی 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 ورلڈ کپ اسم شرکت کرن والین کشیری ہندی چور کھلوڑ باز زیبتی جنڈ ہوئیت روان کرن یکا چھا باوی لائک زی بارت طرف آگوڑنی چھ لیٹی ایڈوینچر ایشیا ورلڈ کپ اسم شرکت کرن باپد کامیہ بی پراونت یادتا ہاتھ کشیری سوی تولک تھا ون والد چور کھلوڑ آدمز باز زیبتی شریک سب دن یہ ورلڈ کپ اسم شرکت کرن والین کھلوڑین ہندی باپد افتدائی تقریبی مزاوی ساہمی ساتھ ممبر اسمبلی فارق احمد شاہ تھی موجود میڈیا سید کات کریت ہون ناصر اسلام وانیان خوشی ہند باوت کریت زی حکومت طرفی ایت مقابل جمہو کشمیر اسم منزدی آئند منکد کرن باپد اقدامات تلن کوشیش کرنا اچھی بات ہے ہم لوگ خوشش کر رہے ہیں کہ یہاں زیادہ زیادہ بچے جو ہیں سپورٹس ایکٹیوٹیز میں انوال ہوں اور آج کل کے زمانے میں نئی سپورٹس ایکٹیوٹیز شروع ہوئی ہیں گیمز بھی اب ڈیفرنٹ ہوگی ہیں پہلے جیسے لان ٹنس ہوتا تھا بینڈ مینٹن ہوتا تھا اب نئی گیمز اس میں ہوگی جیسے پکل بال ہے اب ہم باکس ٹرکٹ کھلتے ہیں اب فوٹبال کا بھی سکس ایسائیڈ ہو گیا ہے اس میں یہ نیا ایک انہوں نے سپورٹ انکلوڈ کیا ہے اس میں یہ ملٹی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں یہ رننگ کرتے ہیں یہ ہائیکنگ کرتے ہیں یہ کنوئنگ کرتے ہیں یہ سویمنگ کرتے ہیں یہ سائیکلنگ کرتے ہیں یہ کمبائنڈ ایونٹ ہے یہ فورٹی اٹھ آز کا تو ہماری ٹیم یہ جاری ہے ملیشا ممبر اسمبلی دیو سر فیروز آمد شاہنکوراز حل کا انتخاب کی کلم تو بزگام علاقن ہندور یا دوران تیمو عوامز بچ سبدان مشکلات انحسام ہیں علاو مختلف عوامی وابدن سید ملاقات کریت زان حسل کر آت دوران آئے لوکو طرف یمن علاقن مضربت سڑکن ہندھ خستہلی سہت دوئی میں بنیادی سہولت آئیتن کرن باپد اقدامات تلنش مانگ کرن یا دوران ممبر اسمبلی موصوفان ینویلس وقت اسمز بنیادی سہولت آئیتن کرن باپد اقدامات تلنش تمن یقین دہنی کر سور میں وعدے کیا ہے تو اس وعدے کے مطابق جو ہم نے رزلیشن کی بات کی تھی کہ جب پہلی اسمبلی میں ہم رزلیشن پاس کی کرنا ہے تو وہ ہم نے وہ کیا ہے جو اسمبلی سے کام کرنا تو وہ ہم نے کام کیا ہے اب کون کیا کہے گا ہمیں ادھر نہیں جانا ہے جو بھی وعدہ ہم نے اپنے عوام سے کیا ہے ہم پورے جو ابھی ہمارا منشورت ہے ہر ایک کام انشاءاللہ اللہ نیشنل کان فنس وہ کرے گی ہم وعدہ بند ہیں اور میں ہم لوگوں کو فقر ہونا چاہے اپنے چیف مٹر جناب اور اللہ صاحب سے جس طرح وہ اس وقت کام کر رہے ہیں جس طرح وہ لوگوں کے لیے آج کبھی دلی کبھی یہاں پر سری نگر میں بیٹھتے ہیں جو انہیں اپنا آفیس بنایا ہے جو لوگوں کے لیے جتنے بھی ڈیمانڈ ہوں گے لوگوں کے لیے وہ دروازہ کھلا رہے گا وہاں پہ افسر ایولیبل ہوں گے اور لوگوں کے سنوائی آن سپارٹ ہوگی اور آن سپارٹ وہاں پہ کام ہوگا اور میں اپنے آن ریبل جمع کشمیر فروٹ سینڈ ویجیٹیبلز پروسیسنگ انڈ انٹی گریڈ کولڈ چین ایسوسیشن طرف سپود سری نگر نو منتخب صدر بشیر احمد نائک سنزی حال بردری ہندی باپت ایک تقریبی انسانز یتما زیرات مقام کے وزیر جاوید احمدار میمانی خاص موجود ہے یلزن آت دوران میمرانی اسمبلی فاروق احمد شاہ جاوید بیدار گلام مہدین شاوکت احمد گنایی تی موجود ہے آت سلسل اسمز منقض تقریبی شرکت کارنپت میڈیا سید کات کریت فون نو منتخب صدر بشیر احمد نائک انزی میعو سنت مزید بڑاونت کامیابی بناوند باپت شاہ بنیادی تہوند مقصد یہ پہلا ٹائم ہے جیسے ہم نے پہلے شروعات اس طرح سے کی ہیں آج تک ہم نے ایسی شروعات نہیں کیے ہمارا مقصد اور مدہ یہی ہے کہ ہم اس سیکٹر کو کامیاب بنایں گے اس میں ہماری یہ شروعات ہے آگے سے بھی ہم ریلیٹڈ جو ہمارے ذمہ دار ہے ہم ان سے ریلیٹڈ ہے مل کے چلیں گے چیپ میشن کو ملنا ہے ال جی صاحب کو ملنا ہے اس کے بعد ان کو لے کے کیونکہ انہی کسانوں نے ان کو کامیاب بنایا ان کو لے کے ہم سنٹر میں جائیں گے وہاں جو ہمارا بڑا مقصد ہے جو فارن سے افغانستان سے آ رہا ہے ایران سے مال آ رہا ہے پہلے بھی جو یہاں ابھی بات ہو رہی ہے کارپٹ کا کام ہے اوروج پہ تھا جب اس میں ایران کا نقص ہو گیا تو کارپٹ ڈوب گیا اس کے بعد زافران کا کام ہے جب اس کی بھی ملاو اٹھا گئی ایران سے تو وہ بھی ڈوب ہو گیا اس میں اس کے بعد ہمارا ڈرائی فروٹ ہے بادام اور اکروٹ وہ تو وہ تو وہ بھی اوروج پہ ہے تو اس میں بھی فارن سے شروعات آئے ہیں تو وہ بھی دلدلے کی راستے پہ چر رہا ہے آج کے ڈیٹ میں مجھے کوئی مقصد نہیں ہے مجھے ایک ہی مقصد ہے خدا کے فضل کرم سے اور اپنے مانگ کے دعاوں سے یہی ریکویسٹ ہے ہم سارے میمبر سنوالے ہیں یہاں ایک ایگزیویٹ کیا ہے شروعات کیا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو اس سیکٹر کو کیسے چلائیں گے جیسے کہ ہماری گروور کامیاب ہے کولڈ سٹورک ملک زفر حبیب دارن ون آتھ دوران زی ماخمہ باگ بانی چھ جمہو کشمیر باپت تھرک نیز حیثیت تھوان تا ہم چھتی ہوند ونن زیہ نمتی چھ دہلی کے نام ساید حالات تا حالکی کرونا وائرس سوید سپت آتھ سنتس واریا نقصان تیموچ آتھ سنتس مزید مضبوط کرنت پوچھر دن باپت سرکارس مزید اقدامات تلنچ مانگ کرمت انیمپلائیمنٹ یہاں پہ ہے اس میں ہارٹیکلچر سیکٹر ہمیں بہت مدد کرتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کو یہ یہاں پہ بتا دینا چاہوں گا کہ ہارٹیکلچر سیکٹر پچھلے تیس سال میں بہت زیادہ یہاں تک کافی حد تک متاثر ہوا ہے اس میں یہاں کے جو انریسٹ حالات جو تھے ان حالات کا عمل دکھتا اس وجہ سے متاثر ہوئے یہاں کے جو باغبان تھے یہاں کا جو زمیندار تھا وہ اچھے طریقے سے باغ میں جا نہیں پاتا تھا وہ اچھے طریقے سے اس باغ میں کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ حالات خراب تھے تو دوہزار دوہزار سولہ سے میں آگر آپ کو گناوں گا اس ٹائم پر بھی ہارٹیکلچر کو بہت زیادہ نقصان ہوا دوہزار انیس میں بھی ہارٹیکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان ہوا جب کوویڈ ہوا تو اس ٹائم میں بھی نقصان ہوا یا نیچرل جو نیچرل یہاں پہ سنو فالس ہوتا ہے اس وجہ سے ہارٹیکلچر سیکٹر کو بہت نقصان ہوتا ہے لیکن علمیہ یہ ہے سب کہتے ہیں یہ بیگ بون ہے بیگ بون ہے کشمیر کی لیکن اس ہارٹیکلچر کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا ہارٹیکلچر سیکٹر میں بہت چیزوں میں انٹرس سبونشن ہے یا سبسٹی ہے یا جو ہمارے کول سٹور ہے ان میں بھی سبسٹی کا ایک کپونٹ ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ جب تک ایک آنٹرپینین بینک سے نون لے کر ایک بہت زیادہ انٹرسٹ دینے میں جو اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تب تک اس کی وہ سبسٹی نہیں آتی ہے اور جب سبسٹی آتی ہے وہ سارا پیسہ انٹرسٹ میں جا چکا ہوتا ہے لہذا گورنمنٹ کو کچھ اچھے ایشوز اٹھانے چاہیے جس سے ہمارا یہ زبندار طبقہ یہ فروٹ گروور طبقہ اور یہ جو یہ قبیلی وزیر جاویدہ مردارنون آتھ موقعز پر ذراعی ابلاغت سیدکات کریدزی یدوائی کمیلین پیٹمی والیہ کال پیٹھ مختلف چلیش بچ سپید تاہم تمنہیند مشکلات خدشہ دور کرنباپت چسرکار اگرامہ تلنباپت کرنا آمتین وعدن پر کاربند سیونٹی فیسٹی لوگ جو ہے انوالڈ ہیں پاٹی کلچر کے ساتھ اور گورنمنٹ جو ہماری ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ ہارٹیکل سیکچر کو پڑاوا دیں گے آج جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پوسٹ ہاروٹنگ ہاروٹنگ ٹکنالوجی ہے جیسے کول چینز ہے میکنائزیشن ہے اور بھی ساری چیزیں ہیں اس کو لے کے ہم لوگ یہاں بات کر رہے تھے خاص کر ہمارے سیسٹورز کے بات میں ان کی ارگنیزیشن کے الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر آئے تھے ہارٹیکلچر سیکٹر میں کام کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں واسٹ ایکسپیرینس بھی ہوگی اور واسٹ میرا کہنے کا مقصد پوٹینچل ہے کام کرنے کا تو مجھے اقین ہے کہ انشاءاللہ رحمان ابھی انفینسی میں ہے سرکار بنی ہے ایک مہینہ پہلے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو آگے آپ دیکھئے اس پہ کام ضرور ہوگا ناظرین خبرنامک سلسرو جہری یہ تحت موتی جہلتی وقف تو اسی سب دی بے ملاقات تیوری سے اچھان وائشٹلی مینچہ نوردو جلائے تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاورڈر جلائے ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائے کھانے کا سواد دونہ آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاورڈر کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑک کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے تھلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا حلدی پاورڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ اونلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا حلدی پاورڈر باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچھن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں پائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتروم، کچھن اور ڈرین کی پوری سفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مطن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مطن جب بندی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائکدار ہر بار اور بڑھائی لذت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ نظرین خبرنامس مزتون دوبارہ خورم اگرم پیش چھا مزید خبر ہے لیبر ڈپارٹمنٹ چائلڈ ویلفیر کمیٹی طرف بچ مزوری خلاف چلاونام سے مهمتات سپس سبڈیوجن گلمر کی مز خصوصی کاروائی یا دوران انتظامیات طرف ہوتلن دکانت مختلف شورو منسان دویمن جائن بچ مزوری خلاف چھاپ ترہیویت متعرف قوانیت زانگاش راونای یا دوران بچان ہنڈیا مزوری کرنا بجائی تیمن تعلیمی کون فرنج ضرورت وطلاونای یہاں پہ آئے ہے یہ ایک پین انڈیا ڈرائیو ہے جو انٹی چائلڈ لیبر بیگنگ اور چلڈرن انٹسٹریٹ سٹویشن جو ہے ان کے لیے یہ آج کی ڈرائیو ہم نے یہاں پہ کی ہے جو کی ایک جوائنٹ ایفورڈ ہے ہمارے ڈسٹرک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ آفیشلز ہے ہمارے ساتھ چائلڈ ہیلپ لائن کے بھی ہے اور پلیس یونٹ کے بھی ہے اس ڈرائیو کا مقصد یہ ہے کہ ایک اویرنس کریٹ ہو لوگوں کے بیچ میں کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ کمپلیلی پرویبیٹڈ ہے اور کوئی بھی بچہ جو ہے اس کو آپ بیگنگ میں اگر دیکھتے ہیں یا کوئی بھی بچہ جو سٹریس سٹویشن میں ہے ان کو آپ ریپورٹ کیجئے ہمارے پاس ایک نیشنل چائلڈ ہیلپ لائن نمبر ہے جو 1098 ہے اس کو آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور ایسے بچوں کی انفرمیشن ہمارے تاہر پہنچا سکتے ہیں ہمارے تک پہنچا سکتے ہیں دوسری بات یہ ٹنگ مرن میں ہماری دوسری ڈرائیو ہے اور ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری پہلی ڈرائیو کا یہاں پہ visible impact ہے کہ ہم نے جتنے بھی یہاں پہ ریسٹورنٹس اور ہوتلز چک کی ہے کوئی بھی بچہ نہیں دکھا ہمیں جو یہاں پہ چائلڈ لیبر میں included ہے دیکھیں کمنٹ پاس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میری ایک ہی میسج ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے اوپر یہ صرف دپارٹمنٹ یا جو بھی ادارے یہاں پہ established ہے یہ صرف انہیں کی responsibility نہیں زیل بانبوری کے مقدم یاری علاقہ کے لوگوں چھ شکایت با مزید ریای جہلی مس پیٹھ لوگان ہندی آپاری یپور پائیدل سفر کرن باپت یدوائی حچو قدل واریا پاتھ کالی تمیر کرن چھ آمود تاہم قدل واریا خاصت سفر کرن کن جو اپاری یپور گزرن والین انسانی زوانت جانورن ہندین زوان پیٹھتی خطر لاحق سفر کرن یہ زنی رائبت قدل خاصت سفر کرن پتھ انتظامیات امیشی تمیری از سور نو عملی مز ان نباپت کہیا لیٹ اقدامات تلنشتی مان کرنائی تاہم چھنہ امی باوجود انسانی زوان ہندی حفاظت یقینی بناو نباپت انتظامیات طرف کانتی سنجیر گی باونی آمود از سلسلسمند چھنہ اگر لوگ و انتظامیات رایبت قدل نو سر تاہمیر کانباپت فوری قدم تلنشت مان کرمات موسیقی 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 اور ایسا لگ رہا تھے کہ آگ ریڈی لگ چکی تھی لگ بگ ایک ڈیرڈ گنٹہ پہلی پھر فائر سرس بھی یہاں پہ پہ پہنچی اور پلیس بھی یہاں پہ تھی اور لوکل کچھ بندیواندی بھی یہاں پہ تھے اور سامہو کر کے وہی مینیجر پہ بجا دی یہ آگ لگ بگ ایرونٹ 2.30 آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے یہاں پہ بچائی نہیں کچھ جو تھوڑا یہ جو ڈیلز ویلز ہوتے ہیں یہ آئیرنس یہی تھوڑا کچھ بچا ہے باکہ ماسو رو پہ پورا ختم ہو گیا یہاں پہ تھوڑا لگلی وگلی تھی وہ بھی پوری جل گئی اور مور اپورٹنٹلی جو یہاں پہ سب سے کاؤسلی موٹر ہوتے ہیں ایلیکٹرک موٹر ہوتا ہے یا ڈیزل موٹر ہوتا ہے اور کوئی تو وہ تو پورا جلا ہو گیا اندازم میں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہاں پہ ملعب اس ملعب اس انفارشن انسٹر کی بہت ملعب اس انفیسکیشن یا پہ سب سے زل ورمولی کی کرالہ ہار علاق اسمز رووت کی رہشی مکانمز اچانک نار ظہر یا دوران نار انتیز شکل اختیار کری سر امارت پانیزاد اسمز دی آتھ موکس پیٹ ہی دوائی نار اسپیٹ کوبو پران باپت محکمہ فائر انیورجنسی عمل سبار و خطیطہ دنائی تاہم محکمہ فائر انیورجنسی عمل طرف موکس پیٹ نواتنس سوید سپد رہشی مکان اسمز موجود سازو سامان پور پویٹ نار بویز یمکین تمنواریہ نوخسان تی سپد آتھ سلسل اسمز چاہ متحسر ایالس امداد امدادی معاونت کرنیچ انتظام یاس مانگ کرنا ہمز لبک تین بجے لگی تو ہمیں ایکچولی میرا انکل ہے تو ہم تھوڑا دور ہے جو یہاں کے پڑوسی ہے وہ نکلائی انیورجنس کو جگائے کے آگ لگی یہاں پی تو پھر ہم نے کال شل کی وہاں پہ فائر ساروز کو کال ایچول نہیں لگی پھر ہمارا نیار یہاں پہ محمد صاحب گوجی کر لڑکا وہ گاڑی لے کے گئے وہاں پہ اس نے اپنے ساتھ لے وہاں پہ ٹائم لی وہ یہاں پہ پہ پہنچے اگر نہیں تو کم سے کم یہ محلہ پورا جال جاتا ہے تو یہ مقام پوری ترک ختم ہو گیا ناظرین لیسید وات خبرنامہ کی شمارہ آندھ خبرنامہ تو احتان واتنام نسمز ناظرین خبرنی سیلسی رو جہری ترجی اچان وائش ٹیلی ویژن اردو پگا شامس ساید بی سابدی خبرنامہ سمز تو ایسید بی ملاقات ارسین تو تام اجازت خدای سوال